اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم اچھے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ سب اپنے اپنے فیملی پریوار اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک سبسکرائب اور بیل آئکن پریس کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اپنے فیملی فرنس سرکل میں اور ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں کیونکہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسا لگا ویڈیو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے کیونکہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے میں ویڈیو تھوڑا سا لیندی ہو گیا تو آپ جرور دیکھیں ایک بھی مس نہیں کریں کیونکہ ڈیٹیل میں دیکھنے سے ہی سمجھ میں آگا کہ کس کانٹیٹی میں کتنا انگریڈین لینا ہے ٹھیک ہے تو اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسا لگا اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں کہ آپ کی دعا کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ ابھی ہمارا یہ چینل نیا ہے تو آپ کی دعا کی ضرورت ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے چک پٹا کس طرح سے چاہیے تھا چک پٹا یہ سب چیز چک پٹا ہی ہمارا یہ چینل گرو ہوگا تو آپ لوگ یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہیلپ کریں اس چینل کو گرو کرنے میں بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے ہم بنانے جا رہے ہیں حلیم مٹن کا ریشے دار حلیم اس کے لئے ہم نے مٹن لیا ہے یہ ون کےجی مٹن ہے اور یہ بڑے پیس میں ہم نے کٹ کروائے ہیں آپ بھی بڑے پیس میں کٹ کروائیے گا تو اس کا ریشہ اچھا سے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ اونین ہے یہ دو بڑے سائز کا اونین ہے اور یہ کچھ گرین چیلیز ہے اور یہ گرم مسالہ ہے اس کا اس میں ہم نے لیا ہے شاہ جیرہ ٹو ٹی سپون یہ شاہ جیرہ ٹو ٹی سپون ہری الائچی ہری الائچی ہے اور یہ بلیک پیپر ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایک دالچینی ایک چھوٹا ٹکرہ دالچینی لانگ چار پانچ لانگ یہ ہے جائفل چھوٹا سا ٹکرہ جائفل کا جویتری ٹھیک ہے اور یہ ہے پیپل کا پوڈر میرے پاس پیپل کا پوڈر تھا تو ہم نے پوڈر لے لیا اگر آپ کے پاس وہ کھڑا وہ لانگ کے طرح ہی ہوتا ہے اس طرح سے ہی ہوتا بٹ اس کا سائز تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے اگر آپ کو وہ ہے تو وہ آپ لے لیجئے تین ہاں دو سے تین پیس لے لیجئے میرے پاس پوڈر تھا تو ہم اس کا یہ پوڈر لے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم گرائنڈ کر کے پوڈر بنائیں گے تو اب ہم اس کا دال کا کونٹیٹی ہم آپ کو بتا دیں یہ ہم نے ایک کپ لیا ہے ایک کپ ہے یہ پورا دیکھئے کپ میں لکھا ہوا ایک کپ یہ دلیا ہے ہم نے ٹوٹا ہوا دلیا لے لیا اگر آپ کے پاس گے ہوں ہے تو آپ گے ہوں بھی یوز کر سکتے ہیں گے ہوں کا کیجئے گا اس کو آدھے گھنٹے پہلے گے ہوں کو بھیگو دیجئے گا اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ ہو جائے گا پھر باقی دالوں کو اور گے ہوں کو ایک ساتھ دھو کر کے پھر کک کرنا ہے بھر میرا پاس دلیا تھا ہم نے دلیا لیا ہے ایک کپ یہ دیکھئے اس کپ میں لکھا ہوا ایک کپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ون تھرڈ کپ تو ہم باقی دالیں جو ہے ہم اس کے حساب سے لیں گے ون تھرڈ کپ کے حساب سے ہم لیں گے چنا دال ہے مسور دال پورت دال موم دال چاول اب اسی میں ہم دلیا کو بھی مکس کر دیں رہے ایک کپ ہے اس کو مکس کر کے اور اس کو اچھے پانی میں اس کو ہم دھو لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر دھو کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے دھو دیئے ہم نے ٹھیک ہے تو اب اسے ہم ایک بڑی کڑاہی میں ہم اس کو آٹ کریں گے اس میں آٹ کیے ہیں اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے اس میں ہم 3 لٹر پانی آٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑے والے بوتل ہے پانی کا یہ 1.5 لٹر ہے دیکھیں وہاں لکھا ہوا 1.5 لٹر تو یہ پورا بڑا ہوا ہے یہ دو بوتل اس میں آٹ ہو جائے گا یہ ایک بوتل ہوا ایک بوتل اور آٹ کریں گے اب یہ دوسرا بوتل اس میں آٹ ہو رہا ہے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون حلدی سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کیجئے گا ہم ابھی 1 ٹی بل سپون آٹ کر رہے ہیں پھر بعد میں ٹیسٹ کر کے اس کو اور مطلب آٹ کریں گے 1 ٹی سپون چیلی پاورڈر اب اس کا فلیم آن کر دیئے ہیں پہلے یہ ہائی فلیم پہ رہے گا جب اس میں بوائل آنے شروع ہو جائے گا تب اس کا فلیم جو ہے لو ٹو میڈیم فلیم ہم کر دیں گے ابھی اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے اور یہ ایک گھنٹہ کے لگ بھگ کوک ہوگا سکسٹی ٹو سکسٹی فائب منٹس یہ کوک ہوگا ٹھیک ہے جب تک پوری دال اچھے سے گل نہیں جائے تب تک اس کو کوک کرنا اگر سکسٹی سکسٹی فائب میں بھی اگر آپ چیک کریں گے اگر نہیں کوک ہوا صحیح سے تو تھوڑا اور ٹائم انکریز کر دیں گے اوکے اب کوکر میں ہم نے ایک کپ آئل گرم کیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم آٹ کر دیں گے یہ اونین اب یہ اونین کو ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے تو ہم اس کو گولڈن فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اونین ہمارا گولڈن کلر ہو گیا ہے تو اس میں سے ہم ہاف نکال لیں گے اور ہاف اس ہی میں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے ہاف رہنے دیا اور یہ ہاف نکال لیے ٹھیک ہے اب اس میں ہم آٹ کریں گے مٹن ٹھیک ہے ٹھیک تو اب مطن کو اس میں ہمیں فرائی کرنا ہے تو ہم مطن کو بھونتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے 2 تیبل سپون جنجا گالی پیس 2 تیبل سپون جنجا گی اب اس میں جائے گا یہ ڈرائی پاورڈر اس میں ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیے چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور یہ چار گرین چلی ہے اسے ہم نے چاپ کر لیا ہے رفلی اب یہ سارا اس میں آٹ ہو جائے گا اب ان مسالوں کے ساتھ مٹن کو ہم بھونیں گے تو ہم مٹن کو بھونتے ہیں یہ دیکھیں گوز کا بھونائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تیل پورا نظر آرہا تو اس میں اب ہم پانی آٹ کر دیں گے اس میں ایک لٹر پانی جائے گا تو ہم ایک لٹر پانی اس میں آٹ کرتے ہیں ہم نے اس میں آٹ کیا ہے کیونکہ زیادہ ڈالنے سے پھر کیا ہوگا کہ سیٹی سے باہر آنے لگتا ہے اس لئے ہم ابھی ایک ہی لٹر آٹ کر رہا ہے سیٹی ہو جائے گا ابھی اس کا ہائی فلیم رہے گا جب تک ہمارا مٹن بلکل ہی سوفٹ نہ ہو جائے بہت ہی سوفٹ چاہیے اس میں مٹن تاکہ ریشہ ریشہ الگ ہو جائے ٹھیک ہے تو دال ادھر دال ہمارا کوکھ ہو رہا اور ادھر مٹن ہمارا کوکھ ہو رہا دونوں ایک ایک گھنٹے کوکھ ہوں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دال کو گلتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس طرح کا اس کا یہ کنڈیشن ہو جائے گا تو یہ ابھی اور کوکھ ہوگا تو اب ہم دال کا جو گھوٹمی ہوتا ہے اس کے مدد سے اس کو ہم کوکھ کرتے رہیں گے اور گھوٹتے رہیں گے اس طرح سے کہ دال جو بھی دانا دانا نظر آ رہا وہ اچھے سے پیسٹ بن جائے اب ہم اس کو چپمت سے نیچل آئیں گے اسی دال گھوٹمی سے ہم اس کو اس طرح سے گھوٹتے رہیں اور ادھر ابھی مٹن ابھی گلگا یہ دیکھیں یہ گھوٹ گھوٹ کے اس کا شکل اس طرح سے ہو جائے گا دم فائن پیسٹ کے طرح اگر آپ کو گھوٹنے میں پرابلم ہے تو آپ اس کو گھرائنڈ بھی کر سکتے ہیں برا جار جو ہوتا ہے جوسر کا جار اس میں ڈال کے اس کو گھرائنڈ کر لیجے اور یہ آسانی سے گھوٹ بھی جاتا اگر صحیح سے گھل چکا ہے تو یہ آسانی سے گھوٹ جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے مٹن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا جو ون آور پورا ککر میں کک ہوا ہے تو اب ہم اس کا اوپر کا جو روگن ہے جو تری ہے اوپر کا جو تیل ہے وہ ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کا تری ہم نے نکال لیا یہ باؤل میں پورا ہے ٹھیک ہے تو اب اس مٹن کو اب ہم سیم دال گھوٹنی کی مدد سے اس کو ہم ماش کریں گے اس کو ماش کریں گے یہ پورا ریشہ ریشہ الگ ہو جائدہ یہ دیکھئے الگ الگ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں پھر یہ دیکھئے یہ الگ ہو گیا سارا ریشہ اب ہم اسے دال کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اب اسے مکس کرنا ہے اچھے سے اب اسے گھوٹتے ہوئے ہی اس کو چلانا ہے کہ اگر مٹن کا کوئی بھی ریشہ اگر رہ گیا ہے موٹا تو وہ اس میں مکس کریں گے موٹا تو موٹا تو موٹا تو موٹا تو موٹا تو موٹا تو موسیقی 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 یہ کیسے ریشا ریشا اس کا نظر آرہا اب اس کے اوپر جو ہم نے روگن نکال کے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس پہ جائے گا اونین گرین چیلی جنجر اور ہرہ دھنیا سے گرنش کر لیں ہرہ دھنیا سے گرنش کر لیں گرین چیلی ہاں ہرہ 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 ہرہ